تو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں ٹریول کر رہا ہوں آسٹریا کے شہر ویانا سے چیک ریپبلی کے مشہور شہر پراگ کی طرف یہ سفر ایک مشہور بس سرویس جو کہ فلکس بس کہلاتی ہے اس کے تھرو کروں گا آپ کو سفر کی کوسٹ بس کہاں سے لینی ہے اور پراگ میں لوکل ٹرانسپورٹ کیسے یوز کرنی ہے اور اس کی کتنی لاغت آتی ہے سب کچھ اس ویڈیو میں آگے جا کر شیئر کروں گا کینڈلی جو لوگ آپ میں سے نئے ہیں میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم گائز گوڈ مورننگ فروم ویانا تو یار اس وقت میں ڈیپارچر کرنے لگوں ویانا سے پراگ کی طرف بائی بس اور یہ دیکھیں تو یہ سامنے ایک فلکس بس کھڑی ہوئی ہے لیکن یار یہ جا رہی ہے بودہ پیس کی طرف تو جس بس پر میں نے جانا ہے فلکس بس پر وہ آئے گی آدھے کھنٹے تک تو اس لیے میں یہاں بیٹھا ویٹ کر رہا ہوں صبح صبح کا ٹائم ہے تو بہت اکچا سا فیل ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیں سب لوگ یہاں پر بس کا انتظار جا رہے ہیں کیونکہ یہ فلکس بس کا سٹوپ ہے اور یہاں پر مختلف یورپ کے مختلف حصوں میں جانے کے لیے فلکس بس یہاں پر رکھتی ہے تو یہاں سے جن جن لوگوں نے بورٹنگ کرنی ہو جیسے میں نے کرنی ہے تو میں اس پر بیٹھوں گا اصل میں وہ جو بس ہے وہ برلین کی طرف جا رہی ہے لیکن رستے میں پراغ سے ہوتے ہو جائے گی تو اس لیے میں پراغ اتر جاؤں گا اور بس پھر برلین کی طرف جائے گی اور اس وقت بچ چکے ہیں صبح کے ساڑھے آج تو گائز اس بس کی ٹکٹ میں نے مہینہ پہلے بک کروالی تھی اور وی اینہ سے پراغ کی ٹکٹ مجھے تیس ڈولر کی پڑی تھی یہ دیکھیں گائز یہ ہے وی اینہ میں جو فلکس بس کا سٹوپ ہے وہ یہ ہے اور وہ دیکھیں سامنے ساری فلکس بس اس کھڑی ہوئی ہیں تو یار ہمارا سفر اب شروع ہو گیا ہے جو کہ منیمم چار گھنٹے کا سفر ہے وی اینہ سے پراغ کی طرف پیار گائز یہ فلکس بس ہے جو کہ جا رہی ہے ادھر پراک کی طرف تو اس پہ میں بیٹھ گیا تھا آخری ٹائم پہ مجھے ملی ہے اور یہاں پہ آپ مجھے نہیں پتا یہ کنٹری کونس ہے لیکن میک ڈونلڈ پہ آپ رکی ہوئی ہے یہ بس اور یہاں پہ تھوڑا بریک ٹائم ہے یہ برلین کی طرف جا رہی ہے بس اور یار یہ ڈبل ڈیکر بس ہے اس کے اوپر بھی ایک فلور ہے نیچے بھی فلور ہے تو بڑا مزہ آتا ہے اس بس میں سفر کرنے کا بہت مزہ بہت پیارا بیو ہے جب یہ بس چلتی ہے تو بہت بھی مزہ آتا ہے اس بس کے تھرور اور یہ بس پورے یورپ میں چلتی ہے پورے یورپ میں یہ دیکھیں یار ایک فلور اس کا یہ ہوتا ہے یہ واش روم ہے ویسے تو بس کا سفر بہت بورنگ ہوتا ہے لیکن یہ سفر ایسے تیسے کر کے گزری کیا کیونکہ میں بس کے اوپر والے پورشن میں تھا اور پھر اوپر سے ایک طرح کا ایریل ویو مجھے مل رہا تھا اردگرد پہ کھیت تھے اور میدان ہی میدان تو بہت ہی بس ٹائم گزر گیا یہاں پہ تو پھر جا کے یہاں یہ پراگ کا ویو دیکھا تو کچھ خوشی ہوئی کہ چلو اب اس ملک میں انٹر ہو گئے ہیں ویسے تو پورا یورپ ہی بہت خوبصورت ہے لیکن پراگ کی خوبصورتی کی کیا ہی بات ہے دل سمانے والا یہ دلکش نظارہ اور بس کی روف توپ سے یہ نظارے دیکھ کے دل خوش ہو گیا یار بہت دل خوش ہوا میرا تو یار پراگ میں پہنچ چکا ہوں میں اور اب اپنا سمان لینے کی باری ہے تو بس سمان لے کے اب سیدھا سیٹی سینٹر کی طرف جانا ہے میں نے تو یار گائیز میں نے ابھی چیک کی ہے جو میرا ہوتیل ہے نا یہاں پہ ابھی بس نے مجھے اتا رہا ہے اور ہوتیل یہاں سے تقریباً کوئی دو سٹوپ آگئے ہیں چھرام سے اگر پیدل جائیں تو دو کلومیٹر بنتے ہیں لیکن یار یہاں یورپ کی اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ سب کچھ چلتا ہے ٹرام بس اور سب وے تو ابھی میں لوں گا ٹرام پہلے اس کی ٹکٹ لینی ہے تو پھر اس کے تھروں جاؤں گا میں اپنے ہوتیل کی طرف چلتے چلتے میں ادھر آئے ہوں یہ سائن بتا رہا ہے کہ جو ٹرام ہے وہ اس طرف کو ہے تو آپ نیچے چل کے دیکھتے ہیں کہ ٹرام کی اس طرف ہے یہ دیکھیں یار یہ پراگ کا خوبصورت ویو ہے باہر نکلتے ساتھ ہی آپ کو کتنا خوبصورت ویو نظر آ رہا ہے دھوپ نکلی ہوئی ہے سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں یہاں بے جب آپ پراگ آتے ہیں تو آپ پیدل نہیں جا سکتے زیادہ تر جگہوں پے تو آپ کو یہاں پہ جب تک آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے آپ کو لوکل ٹرانسپورٹ یوز کرنی پڑتی ہے اور اس کی ٹکٹ جو ہے نا وہ لینا بہت آسان ہے جب آپ کسی بھی ٹرام کے سٹیشن پہ جائیں گے یا بس ٹوپ پہ جائیں گے یا سب بے سٹیشن پہ جاتے ہیں تو ہر جگہ ایسے ٹکٹ بوتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں اب میں اس سے ٹکٹ خرید کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ٹکٹ کیسے خریدی جا سکتی ہے گائز تو چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں یار یہ دیکھیں یہ ایک ٹرام کا سٹیشن ہے اور ٹرام کے سٹیشن کے بالکل ساتھ یہ ٹرام کا سٹیشن ہے اور یہاں پہ بالکل ساتھ کر کے یہ مشین لگی ہوئی ٹکٹ کی یہاں پہ انہوں نے انگلیش میں لکھا ہوئے کہ اس بٹن کو دبانا ہے اس کو دبایا یہ دیکھیں یہ آگیا سٹارٹ اب یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو گائز یہ اس میں لکھا ہو آ رہا ہے کہ پراہ پراہ کو ان کی زبان میں پراہ کہتے ہیں تھرڑی منٹس کی ٹکٹ ہے وہ تھرٹی کرونز کی ہے پراہ کے نائنٹی منٹس کی فورٹی کی ہے اور جو ٹوانٹی فور آورز کی ہوتی وہ ون ٹوانٹی کی ہوتی اور اگر آپ کا تین دن کا ٹور ہے تو آپ پھر تھری تھرٹی والی ٹکٹ لے سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں دو مختلف کلر ہیں ایک بلیو ہے ایک گرین ہے یہ گرین ہے صرف بچے جو زیرو سے پندرہ سال تک کے ہیں اور یہ جو بلو کلر ہے وہ اڈرلز کے لیے جو نورمل لوگ ہیں تو مجھے چاہیے ٹوانٹی فور آورز والی تو میں ون ٹوانٹی کروں گا یہ اوپر سے آواز آئی مجھے ٹھرک کی تو اب اس کا نہیں پہلے ہم نے یہاں پہ گائز تو گائز یہ دیکھیں یہ مشین ہے نا تو اس کے یہاں پہ ہم ٹرک کریں گے تو ٹرک کر کے یہاں پہ یہ آگے یہاں پہ اوپر اوپشن آرہی ہوتی ہے لینگویج کی یہاں پہ آپ نے دھبانا ہے یہاں سے میں نے انگلیش لینگویج سیلیکٹ کرنی تو انگلیش لینگویج میں نے سیلیکٹ کر لی اب یہ دیکھیں گائز یہاں پہ ریڈز آگئے ہیں یہ تھرڑی منٹس کی تیس کی ہوتی ہے نائنٹی منٹس کی یہ ویدن دہ پراغ ہے فورٹی کی ہے اور یہ پراگ کے اپنی کرنسی ہے کرونز جو ہوتے ہیں یہ ٹونٹی فور آورز کی ون ٹونٹی کی ملتی ہے اور اگر آپ کا تین دن کا ٹور ہے تو تھری تھرٹی کی اور گائز اگر آپ کے پاس ایک بڑا لگج ہے نا جو جس کو جو بڑا ہوتا ہے لگج اس کی علیدہ اگر ایسا بھائے گا تو اس کی خیر ہے لیکن اگر آپ کے پاس پروپر لگی جانا تو اس کی آپ کو علیدہ ٹکٹ لینی پڑتی یہاں سے یہ ٹونٹی کی اور یہ دیکھیں یہاں پہ دو کلر ہیں ایک گرین اور ایک بلو یہ جو گرین کلر ہے نا یہ صرف ڈسکاؤنٹی پرائسیز ہیں اور ان کی پرائسیز کام ہیں یہ ہیں جو بچے ہیں زیرو سے لے کے پندرہ سال تک اور بزرگ ہیں جو پینسر سال سے اوپر تو یہ دیکھیں یہ دوبارہ واپس چلا گیا اب میں ادھر کروں گا یہ دوبارہ انگلیش تو گائز اب جو اڈلٹس کی ہوتی ہے نا وہ ساری بلو کلرز میں ہوتی ہے تو یہاں سے میں کلک کروں گا اس کو ٹونٹی فور آورز ہو لی یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ ون پیس فور ون ٹونٹی سی زیڈ کے پراک کے جو کرونز ہوتے ہیں یہاں پیمنٹ میں میں چلا جاؤں گا تو اب یہ لکھا ہوا ہے پرینٹ یور کارڈ پیمنٹ پروف تو ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ آپ جو ہے نا میں اس کو یس کر رہا ہوں کیونکہ ریسید ہونا اچھی بات ہے یار تو اب یہاں پہ میں جاؤں گا تو یہ دیکھیں گائز یہاں پہ دھنلا نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پہ نا رقم آگئی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں کارٹ اسیپٹیڈ ہو گیا اور یہاں سے ٹکٹ آ چکی ہوئی ہے پیمنٹ ان پروگریس ٹرانزیکشن فور ون ٹوانٹی پلیز فولو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹکٹ آگی گائز یہ بلکہ وہ پروف ہے اس کا یہ ٹکٹ ہے گائز یہ دیکھیں یہ ون ٹوانٹی کی مجھے ٹکٹ ملی ہے پراک کی میں آپ کو یہ دیکھیں پیڈ لکھا آگیا ہے اور یہ ساتھ میں مجھے رسید بھی مل گئی تو گائز اس طرح آپ لوگ جب بھی پراگ آئیں تو آپ یہاں سے ٹکٹ لے سکتے ہیں اور یہ ٹکٹ جو ہیں یہ ہر طرف استعمال ہوتی ہیں ٹرام سے بھی بس پہ بھی سب بیس پہ بھی یہ دیکھیں تو گائز یاد میں نے ادھر یہ ٹکٹ بوت لگاوا تھا یہاں سے ٹکٹ لے لی ہے اب میں ٹرام کا ویٹ کر رہا ہوں ٹرام اسی جگہ آئے گی Tr 하� Achsem اس یہ جگہ آئے گی ڈیرم ڈو VJ 他为什么 گلی مجھے تک نہ آیا تو یار فائنلی چل کے نا میں نے دیکھا ہے یہ میرا فلیٹ آ چکا ہوا ہے یہ اور یہاں پہ یار موسٹلی جو ہے نا سیلف چیک ان پروسیس ہوتا ہے یہاں پہ انہوں نے کوڈ سسکمز لگائے ہیں تو آپ نے کوڈ لگانے ہوتے ہیں آپ کو ہر طرح کی انہوں نے کوڈ دیئے ہوتے ہیں مینڈ ڈور کا جو آپ کی انٹرنس ہوتی اس کا اس کے علاوہ جو بعد میں جو آپ کا روم کی کی ہوتی اس کا بھی آپ نے کوڈ دیا ہوتا ہے وہ ایک لوکر میں رکھا ہوتا ہے وہاں سے آپ نے کی لینی ہوتی اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایک کوڈ سسٹم لگاو ہے مجھے کیونکہ جو مالک مکان ہے نا اس نے ایسے میس کر دی ہے اس میں اس نے تینوں کوڈ بتا دی ہیں تو اب میں بس کوڈ لگاؤں گا اور بیلڈنگ کے اندر داخل ہو جاؤں گا یہ دیکھیں یار کوڈ لگایا تو میں بیلڈنگ سینٹر ہو گیا ہوں اب یہاں پہ اس نے مجھے ساری انفرمیشن دیئی تھی کہ آپ اندر جائیں گے نا تو آپ کو یہاں پہ ایک اور کوڈ ملے گا اب یہ کوڈ مشین ہے تو میں اب اندر جانے لگوں اس کے نا یہ دیکھو یار میں نے اس کا کوڈ لگایا ہے تو یہ والا گیٹ بھی اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پہ انہوں نے دو لوکرز رکھے ہیں اب اس نے مجھے کہا تھا کہ ان دو لوکرز میں سے نا یہ ای اوپر لکھا ہوگا تو وہ آپ کا لوکر رکھے ہیں تو اب میں یہاں پہ ایک اور لگا رہا ہوں تو یہ دیکھو یار یہ کی پیٹ اوپن ہو گیا تو یہ میں نے بیچ میں سے چابیں نکال دی اور اس کو شفل کر دیا اس نے مجھے بعد میں انسٹرکشن دی تھی کہ آپ یہاں سے نیچے کو جائیں گے تو آپ کو اپنا اپارٹن نظر آ جائے گا یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ روم نمبر 3 ہے اب اس کو میں انگل کروں گا یہ دیکھیں گائز تو یہ میں اپنے روم میں انٹر ہو گئی ہوں یہ دیکھا اب یہاں میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ کیا کیا چیزیں آپ کو یہاں پہ میسر ہے تو یار یہ دیکھیں یہ سینک ہے اگر آپ نے کوئی چیز بنانی ہے تو اس کے لیے یہ الیکٹرک چولا بھی ہے اور فریج انہوں نے دی ہوئی ہے کافی بڑی فریج ہے یار کوفی مشین بھی ہے کوفی میکر بھی ہے پانی گرم کرنے والا بھی ہے تھوڑے انہوں نے بسکٹ ہو گئی رہا اور یہ کوفی کا سمان رکھا ہوا ہے یہاں پہ انہوں نے دیکھیں اوون بھی دیا ہے یہ سارا سسٹم بھی انہوں نے دیا ہوا ہے کیونکہ میں نے بک کروا ہے یہ 2 پرسنز والا روم ہے تو اس لیے انہوں نے ساری سہولتیں دی ہوئی ہیں یہ ساتھ میں ایک جرور بھی ہے یہ فین ہے الیکٹرک ساتھ میں ایک ہیٹر دیا ہے اور یہاں پے ہینگر بھی رکھے ہوئے ہیں تو مطلب کہ ایک انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہر چیز انہوں نے محسسر کی ہوئی ہے یہ انہوں نے لیمپ بھی رکھا ہوا ہے اور یہ پیچھے سے وینٹیلیشن اور روشنی کے لیے انہوں نے وینڈو بھی رکھی ہوئی اور اگر آپ یہ اوپر کا ویو دیکھیں تو یار یہ مطلب کہ برکس انہوں نے سیمنٹ کے ساتھ لگا کے تو ایک یعنی کہ پرانا سٹائل انہوں نے دیا ہوا ہے خود ہی اور یہاں پہ کچھ سینریز بھی لگی ہوئی ہیں تو یہ اس آپ اور اس کے علاوہ یہ کیچن ایلیا میں یہ بھی ہیں کبرز بھی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ گلاس ہو گیرا بھی ہیں اور کاپس بھی ہیں یہاں پلیٹس ہیں باولز ہیں یعنی کہ ایک انسان کو جس جیس کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے وہ سب کچھ دیا ہوا ہے بہت ہی لولی اپارٹمنٹ ہے اور اس اپارٹمنٹ کا میں نے ایک دن کا پیہ کیا ہے ایک دن کا پیہ کیا ہے سکسٹی ڈالرز اس کا پیہ کیا ہے میں نے پراغ میں اور یہ پراغ میں کہہ لو کہ نورمل روم ہے اور وہ پھر بھی بہت مناسب ریٹ پر مجھے ملا ہے لیکن جب میں کیونکہ بکنگ کر رہا تھا تب اور بھی بہت مہنگے مہنگے آ رہے تھے اور یہ سینٹر سے بلکل نسدیک ہے یعنی کہ وہاں سے ٹرام لیے میں نے جہاں سے میں اترا تھا فلکس بس سے ٹرام تقریبا ٹرام نے تین منٹ لیے ہیں تین منٹ بعد جہاں میں اترا ہوں وہاں سے تین منٹ آگے میرا اپارٹمنٹ ہے اور یار ایک چیز تو میں بھول گیا آپ کو دکھانا کہ انٹرنس پر انہوں نے آپ کو یہ دیئے میں شو ریک تاکہ آپ کو شوز اندر لانے کی ضرورت ہی نہ بڑھے تو گائز یہاں آتا ہے ان کا واش روم تو یہ دیکھیں کتنا سپیشیس واش روم ہے یار اور نیٹ اینڈ کلین ہے یہ ٹویلٹ ایریا یہ باتھنگ ایریا سینک ہو گئے ان کا گیزر بھی لگا گا اوپر اور کمال ہے یار انہوں نے یہ واشنگ مشین بھی دیوئی یار مطلب کہ ہر چیز انہوں نے دیوئی ہے یہاں پہ انہوں نے آپ کو ساری فیسلیٹیز کیشو پیپرز بھی ہیں وہ شیمپو بھی پڑھا گیا یہ ہاتھ دھونے والا سوپ بھی پڑھا گیا سب اچھ ہے اندر یار یہ جو اپارٹمنٹ ہے یہ دوسرے دو شہروں سے جہاں سے میں ہو کے ہوں بودھا پیسٹ اور وینہ دونوں شہروں کی نسبت یہ اپارٹمنٹ بڑا ہے اور سستہ بھی ہے اور ان دونوں سے ان دونوں جگہوں پہ میرا جو سیٹی سینٹر سے فاصلہ تھا نا وہ بھی زیادہ نہیں تھا لیکن یہ یہ تو بالکل ساتھ ہی ہے سیٹی سینٹر کے پراہ کا جو سیٹی سینٹر ہے اس کے بالکل ساتھ ہے اور یہ کافی سپیشیس بھی ہے کھلا بھی ہے اور ساف ستھرا بھی بہت زیادہ ہے بنسبت جو باقی دو تھے ہاں ستھرا بھی ہو